اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی كان موجودا قبل احدوث الاشیاء ویبق بعد فنائی الاشیاء تفرد بالنبلیت والقدم ووسم کل شئن معدو بالفنائی والعدم کما قال ادشانو کل شئن حالق اللہ بجا وکل نفس ذائق الموت وقال کل من علی افان ویبق وجو رب قد الجلال والاکرام سبانا من لا اقوال اقتلاف النیات ولا یادمو انہو معاصل عباد فی الخلوات سبانا اللہ اللذی من خلقت العباد ویلیه المعاد ومن یعم المثقہ لزرد خیر یرہ ومن یعم المثقہ لزرد شر یرہ نشہدو اللہ الیلہ اللہ هو الملک اللذی لا ینادو فی ملکه ولا یضادو فی حکمه یعذب من یشاؤ بما یشاؤ کیف یشاؤ ویرہمو من یشاؤ بما یشاؤ کیف یشاؤ تازیبو المسینادنون وعفوه تفضل ونشدو ان محمدن سید المرسلین وخیر وشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وعلیٰ ودات المہدیین من راکب سبیناتهم نجاوات دامن تخلافانا ذا اللہ فغرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لے ولیگا الحجت ابن الحسن صلواتگا علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائد وناصرا ودلیل معین حتی تسکنہو مردگا طووا وطمتے او فیہا طویلا علیکم السلام ورحمت اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت نخرجت للناس تعمرون بالماروے وطنونان المنکرے وطومنون باللہ بندگان خدا تقوی کی وسیعت اور نصیت کی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات پر عمل پیرا ہوں گے دوسری صورت میں اللہ معصیتکاروں کو سزا دیتا ہے گناہگاروں کو سزا دیتا ہے اور اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کے اوپر رحم بھی کرتا ہے لیکن یہ پنکھا بند کرا دی ہے دراصل یہ والا پنکھا بند کرا دی ہے چھنٹک لگ دی ہے تو وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم بھی کرتا ہے لیکن جہنم بھی اسی نے خلق فرمایا ہے اور جہنم کا اندھن بھی اسی نے بتایا ہے اور جہاں بڑے بڑے پتھر اور دوسری چیزیں ہوں گی وہیں پر اس کے ایندھن میں یعنی جہنم کے بندے بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے آدمی بھی ہوں گے لہذا تقویہ اختیار کرنا چاہیے پچھلے ختموں سے درابطہ رکھتے ہوئے اور مرتبط ہوتے ہوئے مربوط ہوتے ہوئے گویا کہ نصیحت حقوق ایک رسالہ حقوق ہے امام جہنم لابدین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم دیکھئے خطبہ جو ہے اور یہ جمعہ جو ہے یہ محمد و عالمون پر ضرود بھیجنے ہی کا نام ہے اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کا نام صرف شیعہ خطبوں ہی میں جمعہ کے لیا جاتا ہے یعنی مکمل اہمہ کا نام باقی اور تو پتہ نہیں کس کس کا لیتے ہیں لیکن یہ شیعہ خطبوں کا امتیاز ہے کہ اس میں اہمہ اہلِ بیت کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے لہذا جب ان کا نام آئے تو بلند آواز سے صلوات آپ حضرات پڑھا کریں اور جب خطبے میں نام لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہر نام پر بلند آواز سے آپ صلوات پڑھتی رہا کیجئے ہم ادھر سے نام لیتے رہیں تو آپ نے جو رسال حقوق بہت بچپن میں پڑھا تھا جب پانچ میں پڑھتے تھے مدرسہ سلطہ مدارس میں تو احکام شریع میں جو آیا خبوئی صاحب کی کتاب ہے بہت مفید کتاب ہے احکام شریع قردو ترجمہ ہے اس کا اسی وقت سے چھوٹی سی کتاب ہے آپ اسے پڑھئے احکام شریع کو پڑھئے اس کتاب کو چھوٹی ہے ترجمہ ہے ہر جگہ ملتی ہے اسے پڑھئے مدرسوں میں پانچ میں کلاس میں وہ چلائے جاتی مولوی فرمان علی یا دنیم کی دینیات کے بعد اس کو پڑھایا جاتا ہے پانچ میں تاکہ بچوں کو مسائل کی کچھ گہرائی بھی معلوم ہو جائے اور وجوب اور مصطابعت اور اس کی علتیں بھی تھوڑی بہت معلوم ہو جائیں اور دراصلہ اس کا ذہن کھل جائے تاکہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس کتاب کو آپ پڑھئے اگر فتد ملے ہندی میں بھی شاید آ گئی ہے وہ ہندی میں بھی ہے اور اردو میں تو ہی ہے اور فارسی میں تو پہلی شتین تو اس میں پیچھے اس میں اس وقت ترجمہ اس کا ملحق کر دیا مولانا قادم رضا صاحب قبلہ مرحوم کا ترجمہ ہے وہ اس میں وہ بھی ملحق کر دیا تو بچے اس کو بھی پڑھتے ہیں تو رسالہ حقوق کا ترجمہ بھی اس میں مختصرا تلخیص وہ بھی شامل کرتے ہیں تو ادھر ایک آدھ درس دیا میں نے اس میں سے تو وہ اتفاق سامنے آیا تو میں نے کہا یہ مومنین کے لیے مفید ہے لہذا میں مومنین کو بیس تک پہنچاتا تو اس کی چند باتیں نصیحت ایک تو کرتے ہیں اور ایک نصیحت چاہتے ہیں کہتے ہیں لوگ ہمیں کچھ نصیحت کرو تو نصیحت چاہنے والے کا حق یعنی جو نصیحت چاہے اس کا حق کیا ہے یہ ہے اس کا حق کیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ ایسی نصیحت کرو اور طریقہ اسے نصیحت کرو لگر چاہے تو تو اسے فورا نصیحت کرو اور طریقہ نرم اور مہربانی کرے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اسے نصیحت کر رہا ہوں کہ مسئلہ بتا رہا ہوں یا کوئی اچھی بات بتا رہا ہوں تو ابھی میرا غلام ہو جائے گا یا میں احسان جاتا دمیان میں نہ بتاتا تو تم پتا نہیں کہا ہوتے تم تو سب غلط ہی کر رہے ہوتے یہ نہیں ہونا چاہیے بس مہربانی کہ ہم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا نرم طریقے سے اس کو بتا دیا جائے یہ ہے نصیحت کا جو نصیحت چاہے اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کو بتا دی اگر کسی وجہ سے غلط بھی بتا دیا ہے تو بعد میں پھر جب ہمیں صحیح معلوم ہو جائے اس لئے کہ ہوتا ہے کبھی کہ ذہن انسان کا نہیں ہو پتا آمادہ تو وہ کچھ بتا دیتا ہے لیکن بعد میں جب وہ قور و فکر کرتا ہے اس بات پر کرنا چاہیے اگر کوئی میں آپ حضرات کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اگر کوئی مسئلہ پوچھے نتیت حاصل کرے اور خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات بتا دیا ہے تو اس پر غور کرے اور جب سچ بات معلوم ہو جائے تو اسے فوراً متوجہ کر دے گا بھئی بات یہ نہیں تھی یہ تھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے سواب ہی بڑھ جائے گا جزا ہی بڑھ جائے گا تو بہرحال نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کو نصیحت نرم لہجے سے اور مہربانی کے ساتھ کرنی چاہیے اب ایک بات ابھی چل لیجی تو مالک کا حق کیا ہے ہمارا مالک کوئی ہے نا یا ہم بے مالک ہیں ہمارا مالک کوئی ہے اس کا حق کیا ہے یہ ہے کہ تمہارے لیے جو حلال کرے وہی لو مالک کے لیے کہا کہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے لیے وہ حلال کرے وہی لو مالکو اسی کے کام میں سرف کرو اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہاں کہ غلامی تو کبھی کی ختم ہو گئی اور یہ معاملہ تو کبھی کا ختم ہو گیا لیکن اب وہ مالک کہاں ہیں اور غلامی کہاں ہیں اور کیسا آپ اور کیا آپ نہیں ہم غلام ہیں ابھی میں آپ خرد مند مرد کروں گا تو ابھی آپ کے صاحب نے بات واضح ہو جائے آگے رہبری کا حق اگر کوئی رہبری کا دعویٰ کرے کہ میں رہبر ہوں تو اس کا بھی حق ہے کہ کیا ہے اس کا خدا کی خوشنودی کے ارادے سے ہدایت کرو رہبر کا کیا ہے رہبری کا کہ خدا کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کرے کہ اس کے بندے ہیں وہ مجھ سے راضی ہوگا لہذا میں نے ہدایت کر رہا ہوں اور اپنے دام میں اسیر کرنے کے لیے ہدایت نہ کرے لیکن بات وہی آگئی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کرے اپنے دام میں اسیر کرنے کے لیے اپنا غلام بنانے کے لیے ہدایت نہ کرے کہ میں تمہارا رہبر ہوں اس لیے کہ جو رہبر ہو جاتا ہے اس کی بات دور دور تک مانی جاتی ہے حکومتیں بھی اس کی بات مان لیتی ہیں اگر حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اور وہ جو ہے وہ اب ظاہر سے بات ہے وہ اسر الرسوع کا استعمال ان لوگوں کو جن کی ہدایت کر رہا ہے اپنا غلام بنانے میں استعمال نہ کرے بلکہ اسیر ان کو خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اگر یہ کہیں سے کہ لِللہِ وَلِوَجْهِ اللَّهِ خدمت کرتے ہیں رہبر کو چاہیے کہ ہم لِللہ وَلِوَجْهِ اللَّهِ اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں یہ رہبری ہے اور اس میں روز قیامت ہماری روح کی نجات ہے قیامت کے دن اس میں ہمیں نجات ملے گی تو ہم کسی کے غلام ہیں ہمارا کوئی مالک ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری غلامی کیا ہے اور کس طرح سے ہے اور ہم تو مالک ہیں خود نہیں نہیں ہم خود مالک نہیں ہیں ہم غلام ہیں اور کس کے غلام ہیں یعنی اب لفظ بدلوں تو آپ کو بات واضح ہوتی چلی جائے گی ہمارا کوئی مولا ہے ہمارا کوئی مولا ہے ہمارا کوئی حاکم ہے ہمارا کوئی مالک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خودبہ غدیر میں پیغمبر نے جو مولا کائنات کو ہمارا مولا بنایا تو یوں ہی بنا دیا نہیں پہلے یہ فرمایا کہ اللہ ہو مولایا یعنی اللہ میرا مولا ہے یعنی میرا بھی کوئی مولا ہے پیغمبر فرما رہا ہے میرا بھی کوئی مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ اب تمہارا کوئی مولا نہیں رہ گیا ہے میرے بعد یہ فوراً علی تمہارا مولا ہے ملائدہ کریں گے تو ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں یعنی بغیر مولا کے نہیں ہیں ہمارا مولا ہے اور مولا علی کے بعد امام حسن ہمارے مولا امام حسن کے بعد امام حسین ہمارے مولا اور یہ سلسلہ آخری امام تک چلا گیا جلاللہ تعالیٰ فرجو الشریف یہ ان تک چلا گیا اور وہ زندہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں تو ہمارا مولا زندہ بھی ہے اور پردہ غیب میں کیونکہ مسئلہت کی بنا پر وہ ہیں لہذا ہم بغیر مولا کے نہیں ہیں اور اس کے بعد جب امام حسن عیس کری علیہ السلام نے تقلید اور مشتہت کے طرف وہ جو حدیث ہے ہر توزی پر لکھی رہتی ہے تو اس میں بھی مشتہت کے عوصہب میں بیان فرمایا کہ اس کی تقلید کرنا جو متی عمر مولا ہو اپنے مولا کے عمر کا حکم کا متی ہو قرآن مجید میں آیا ہے اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہیں جو عالم ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں تو تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ اس سے مراد فقی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے فقی جس نے قرآن و حدیث سے استنبات کر کے مسائل حفظ کیے ہیں وہ اللہ سے ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے جب اس سے کوئی فتوہ پوچھا جاتا ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ حاکم پوچھ رہا ہے بادشاہ پوچھ رہا ہے تو مسئلہ کچھ اور بتائے غریب پوچھ رہا ہے تو کوئی اور بتائے حاکم پوچھے گا تو وہ ہی بتائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے غریب پوچھے گا تو وہ ہی بتائے گا جو اسلام کہہ رہا ہے نہ وہ حاکم سے ڈرتا ہے نہ وہ غریب کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے بلکہ وہ تو اپنے مولا کے عمر کا مطی ہے جو اس کے مولا نے کہا ہے وہ ہی وہ فتوہ دیتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا لہذا ہمیں ہر عال میں اپنے مولا ہمارے مولا جو پردہ غیم میں ہیں ان کی اب داہر سے بات یہ ہے کہ لوگ اسی پہ کہتے ہیں کہ ان کے امام پردہ غیم میں ہیں جو کہتے ہیں کہ پردہ غیم میں ہیں بے شک ہمارے امام پردہ غیم میں ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تلاش تو بہت کرتے ہیں پردہ غیم میں جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رسول نے فرما دیا تھا کہ گیارہ کو تو یہ قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے کسی عالم نے بڑی توجیح کی اللہ ان کے روح پر رحمت نازل فرمائے گیارہ کو تو یہ قتل کر دیں گے لیکن رسول فرما کے کہیں کہ باروہ ہن سب کو عدل کرے گا یہ جتنے ظالم ہیں جتنے غاسب ہیں جتنے مکار ہیں جتنے ایار ہیں جتنے فسادی ہیں جتنے آتنکوادی ہیں جتنے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں مال ہی یتیم کھانے والے ہیں زور دبردستی سے حکومتیں کرنے والے ہیں دوسروں کی زمین غصب کر کر کے چھین چھین کے حکومتیں بنانے والے ہیں یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو وہ قتل کریں گے آگے لہذا انہوں نے اسی وقت چاہا تھا کہ جیسے ہی امام حسن عسگری کی نماز جنادہ پڑھائیں بھائی سے ہی گرفتار کر کے قتل کر دیں لیکن اس وقت کی حکومت کا بس بھی نہ چل سکا امام نے نماز تو پڑھا دی لیکن فوراً اپنے بیت و شرف میں وہی مسجد جسے غار کہا جاتا ہے یہاں بھی مسجد ہے اس کی شبیب موجود ہے وہ گھر تھا وہاں تشریف لے گئے اور اس وقت سے لے کے آج تک ظالم ڈھونڈ رہے ہیں مگر امام انہیں نہیں ملتے اس لئے وہ مزاق اڑاتے ہیں کہ ان کے امام پردہ غیب میں ان کے امام پردہ غیب میں ہیں یہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں ملتے اس لئے مزاق اڑا رہے ہیں اور ہمیں یقین محکم ہے اس لئے کہ ہم جب چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں ایک صاحب روز مسجد سیالہ جائے کرتے ہیں شب جمعہ سچا واقعہ ہے یعنی انہوں نے جس سے بیان کیا وہاں ایک صاحب بیٹھے سن رہے تھے انہوں نے بیان کیا یعنی میں تیسرہ روی ہوں اس کا کہاں میں مسجد سیالہ جاتا تھا اور بعد میں پوچھئے گا میں حوالہ بتا بھی دوں میں مسجد سیالہ جاتا تھا ہر شب جمعہ مگر ملاقات نہیں ہوئی ایک دن میں نے کربلا میں ذریعہ امام حسین کے سامنے وہاں زیارت تو امام حسین کر رہے تھے لیکن خیال ہی آیا کہ مسجد سیالہ بھی جاتا ہوں جو بھی کچھ رہا ہو تو انہوں نے کہا کہ مولا زندگی میں کچھ نہ مانگا اولاد کے لیے نہیں مانگا اس کے لیے دنیا کے لیے نہیں مانگا کہیں کے لیے نہیں مانگا بس ایک ذرا سی بات یہی تو تھی کہ آپ کی زیارت کر لیتا اتتہ ہی تو مانگا اور وہ بھی نہ ہو سکا روئے پیٹے اپنا اس عالم جو ہوا تو کسی نے کہا کسی نے ٹہو کا ایک دیا ہلکا سا تو یہ اپنے اسی میں لگے ہیں تو یہ تو اپنے اسی تو جب انہوں متوجہ نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا بس ملاقات کا اتنی شوق تھا کہ اب متوجہ بھی نہیں ہوئے یعنی الفاظ میرے ہیں تو ایک دم سے متوجہ ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہو اور کوئی بات بس یہ تو اور کچھ نہ کہہ سکے جا کے قدموں کو پکڑ لیا فورا اور یہ اپنا رونے پیٹنے جو بھی کچھ ان کی قیفیت ہوئی اس وقت اور انہوں نے اسی وقت ان سے الگ ہوئے اور پھر جو انہوں نے نظر اٹھا کے دے گا تو پھر ماں کوئی نہیں تھا بہت روئی پیٹے مولا اتی جیر سے لیے کہا بس ایک نظر کیلئے تو گویا کہ میری الفاظ ہیں کہ ایک نظر کیلئے تو تم نے کہا تھا تو ایک نظر تمہیں دکھا دیارت ہو گئی اور بڑی بات کہتے تھے اور دیارت دیر تک ہوتی جتی تمہاری خائٹی ہوتی پوری ہو گئی تو ہماری ملاقات ہوتی ہے اب یہاں بات بڑھ جائے گی بہت سے اس وقت کے یعنی سن پچاس کے بعد کے واقعات خود میرے والد کی ایک زیارت اللہ ان پر رحمت نازل کرے یہ خیئے لیکن وقت بڑھ جائے گا اس کو بیان نہیں کروں گا تو ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا مالک اور ہمارا مولا مالک تو ہمارا اللہ ہے وہ مولا بھی ہے اور مولا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف ہیں لہذا ہمیں جو حلال کیا ہے اللہ نے جو معصومین نے بتایا ہے وہی ہم لیں اور مالکو اسی کی راہ میں خرچ کریں اپنا جہاں آ گیا ماملہ کہ یہ ہمارا صدقات اور خیرات کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ داہنا ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے بہترین صورت یہی ہے تو جب ایسی صورت پیدا ہوگی تو پتا کسے چلے گا صرف اللہ کو پتا چلے گا یا جسے دے رہے ہیں اس کو پتا چلے گا تو ظاہر سے بعد ہے جب یہ صورت ہوگی تو اللہ کو ایسا انسان کتنا پسندیدہ ہوگا اور یاد رکھئے کہ دعای کمیل آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں یا مہینے میں یا شابان میں پڑھتے ہوں گے تو اس میں یہی تو ہے کہ پالنے والے تو نے میرے سے متعلق وہ باتیں نشر کر رکھی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں تعریف کی یہ کیا ہے یہ اسی سب سے پیدا ہوتا یہ اسی سب باتوں سے پیدا ہوتا لہذا بندگانِ خدا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مولا کا حکمانے اپنے مولا کی اطاعت کریں اور ان کے حکم پر ہماری نظر رہے مال اسی سے ہم لیں جو ہمارے لئے حلال کیا گیا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کریں تو ظاہر سے بات ہے حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے حرام مال کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے تو ایسے ہی ہے کہ بس اپنا ایک کام کر رہا ہے لہذا حلال مال لے اور وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے بندگانِ خدا اللہ ہمارے عامال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کا مطیع بنا دے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسر ان الانسان دا فی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین لا الہ الاہ والہلیم والکریم غافر الظنب وقابل الطوب وهو الغفور الرحیم سبحانہ من سبغت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحانہ من لم یقلب نفساً اللہ دونہ اسے آوا فانے سیادے ولم جو جازبہ آم سبحانہ من لا ازداد وعلا معزل عباد اللہ کرم وجودہ وعلا قثرت الظنوب اللہ خم وصفہ نشہدو اللہ الہ اللہ ولطوح والعباد بجودہ ولووعد علی المذنبین بحلمہ ونشہدو ان محمد النبی وحبیبہ سید المرسلین وشبیو المذنبین باعث ورحمتاً للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ دعائنا الہ السمیل اللہ بالحکمت والمعزت الحسنہ قادت الامم وعلیاء انہم ومعدن الرحمہ اوسیقو بواد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء عبادِ اللَّذِينَ اَسْرَفُوا لَا أَنْفُزِمْ لَا تَقْمَطُوا مِ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اَقْرُدُونُ بَجَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بندگانِ خدا توبہ اگر کوئی انسان کرے تو اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا لہذا اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گئے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور توبہ کرنے کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ پالنے والے توفیق دے کہ آئندہ گناہ نہ کریں ماہ جماعت الولا شروع ہو گیا آج اس کی دو تاریخ ہو گئی آپ حضرات نے نماز پڑھ لی ہوگی پہلی کی اور تو اس کے آمال جو ہیں وہ بادویں ہیں ادھر تو کچھ نہیں ہے بس ایک ساتھ تاریخ اس کی آ رہی ہے جس میں جنگیں موتا ہوئی ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں خدمت میں بھی اچھی باتیں لوگ پہنچائیں دوسری جگہ اچھے انسانوں کا فرض یہی ہے کہ اچھی باتیں پہنچایا کریں خالی خرابیاں اور برائیاں ہی نہ پہنچایا کریں یا تفسرے اور خدا نخواستہ دل تو نکت جا رہا ہو اس کو اور وہ نکل جائی بات وہ والی بات نکل جائے تو اس کو پھیلانے میں لوگ کوئی ذرا کسی سے چوک ہو جائے تو آسمان کی طرح پھیلا دیتے ہیں سماج تو وہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اچھی باتیں اسلامی ساری جنگیں اٹھا کے دیکھ لینا اسلام نے صرف میں جس لیے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے جنگ کی عوب نہیں ملے گا سب کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ حضرات کو سامنے والوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا بد اہدی کی ہو یا اہد شکنی کی ہو یا کوئی ایسی غلطی کی ہو کہ جو ان کے خلاف یعنی انہی کی طرف سے تب جا کے اسلام نے اس میں بھی دس چیزیں ایسی پہلے کی ہوں گی کہ جنگ نہ ہو آخری حالت میں اور میں نے کسی خطبے میں کہا تھا کہ آٹھ سو سے زیادہ ساری جنگوں میں طرفین سے قتل نہیں ہوئے ہیں چوراسی بیاسی چوراسی جتنے بھی جنگیں ہوئیں ہیں ان میں آٹھ سو سے زیادہ طرفین سے قتل نہیں ہوئے مارے نہیں گئے ہیں اہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جنگ موتا اردن میں واقع ہے یہ مقام آج اردن اردن آپ جانتی ہیں مشہور ہے سب میں جب اردن دبائی شعودی ابو زہبی مسقط اور اس طرح کے اور نام لی جائے تو فوراں سمجھ دیجئے کہ یہ وہ ملک ہیں جن کے سربراہ امریکہ کے غلام ہیں اور دائر سے بات ہے جس کے غلام ہیں اسی کی مانتے ہیں اگر اللہ کے غلام ہوتے تو اللہ کی مانتے ہیں زیادہ ایسا جس کے غلام ہونے کی مانتے ہیں بات بڑھ جاتی ہے تو بہرحال جنگ موتا ہوئی وہاں آپ کے اوپر اس زمانے میں دو دن کی مسافت تھی بیت المقدس کی یہاں سے آج کے زمانے میں تو گھٹ گئی ہے جتنی جلدی پہنچ جائے گا اس جنگ کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حاکم نے جو عیسائی تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو جو خط لے کے گیا تھا دعوت اسلام لے کے گیا تھا اس کو وہاں انسوں نے قتل کر دیا تھا جن کا نام حارس بن عسدی تھا ان کو اس نے قتل کر دیا خط جو سفیر تھا انہوں نے لہذا دعوتی بات ہے ہمارے سفیر کو تم نے قتل کر دیا ہمارا خط تم نے پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی جیسے کہ ابھی بیان ہو رہا تھا اور اب تو اور دوسرے لوگ بھی جسور ہو جائیں گے کہ خط بھی نہ پڑھیں گے اور سفیر کو قتل بھی کر دیں گے لہذا سبق سکھانا ضروری ہے تو تین ہزار کا لشکر زید بن حارسہ کے ہمراہ رسول نے بھیجا اور یہی سے ہدایت کر دی کہ زید بن حارسہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر تیار امیر ہوں گے اور جعفر تیار اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن روا امیر لشکر ہوں گے پیغمبر کو تو سب کچھ معلومی تھا لیادہ یہ جنگ اس ساتھ تاریخ ساتھی جنی میں ہوئی اور اس میں یہ شورت ہوئی کہ ادھر تو بہت سال اشکر تھا ظالم کی فوج ایک یا ڈیرھ لاکھ کے قریب تھی اور مسلم فوج تین ہزار اسلامی فوج تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہے کچھ اگر کوئی کہے کہ یہ جنگ ہے تو یہ کیا جنگ ہوتی یہاں تو جذبہ لڑا تھا تعداد نہیں لڑا ہی تھی تو بہرحال وہ جنگ ہوئی اور اس میں زید بن حارسہ شہید ہوئے تو جناب جعفر تیار اور ان کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواہ وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جنگ چلتی رہی اور یہ جنگ موتہ فتح بھی ہو گئی لیکن اس جنگ کے فتح ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کو صدمہ ہوا اس لیے کہ جناب جعفر تیار عبداللہ ابن رواہ یہ سب شہید ہو گئے اور جناب جعفر تیار کی شہادت اس طرح ہوئی کہ پہلے آپ کے بازو قطع ہوئے اور اس کے بعد آپ شہید ہوئے تسول نے خوشخبری دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اللہ نے انہیں تیار اسی لیے کہتے ہیں پر عطا کیے ہیں اور وہ اس سے پرواز کر رہے ہیں تاریخ اسلام میں ایسے وقیات بہت ہیں جناب ابباس علیہ السلام کے بھی بازو قطع ہوئے اور اس کے باز شہادت ہوئی یہ اسلام کے علمدار ہیں یہ اسلام کے وہ مجاہد ہیں کہ قیامت تک جن پر درود و سلام ہوتا رہے گا لہذا درود و جناب جعفر تیار پر بھی زہد بن حارسہ پر بھی عبداللہ ابن رہاہ پر بھی اور جناب ابباس پر بھی اور تمام شہداء سلام پر بھی درود و سلام ہمارا اللہ ہم سب کو ان شہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے جان چلی جائے لیکن اہد جو کیا ہے اپنے مولا سے وہ نہ ٹوٹنے پائے لہذا ہم ان کے نقشہ قدم پر چلتے رہیں ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے جو ان لوگوں کے اندر تھا پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل نیائد فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مفلس ہیں اللہ ان کی مفلسیوں کو دور فرما دے فلس کو ختم فرما دے جو پڑھ رہے ہیں بچے اللہ انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے چاہے وہ علمی دنیا میں ہو یا دنیاوی علوم میں ہو اللہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے جو شادیاں جن کی نہیں ہوئیں اللہ ان سب کو اس رمضان سے پہلے پہلے جو چاہتے ہیں انہیں ان کے سب کی شادیاں ہو جائیں نکاح ہو جائیں چاہے ہم سے نکاح پڑھوائیں نہ پڑھوائیں مگر ان کی شادی ہو جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ پالنے والے واسطہ محمد شادی ایک مسئلہ ہے پندرہ سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے اب زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن شادی کے علاوہ نکاح کے علاوہ اور کوئی طریقہ جاید نہیں ہے شادی ہی اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کا ذریعہ ہے اس کی ایک چیز ہے کہ جو وہ نکاح کرے فوراں اب ہماری حکومتوں کے قوانین ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں لیکن بہرحال ضروری ہے کہ وہ جلدی شادیاں ہوں حکومت نے قانون بنایا ٹھیک ہے لیکن شادیوں کی طرف حکم قرآن بھی یہ ہے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کے وَأَنْكُوا لَيَامَ مِنْكُوا وَسَّالِحِنَا مِنْ عِبَادِكُوا تو بڑے لوگوں کو چاہیے گھر کے کہ وہ سب کی شادیاں کریں اور یہ شادیوں کا جو بوجھ ہے آج کل جہد وغیرہ کا یہ ختم ہو جائے کسی طرح ہمارے سماج سے لڑکے جو ہیں وہ جہد لینے کی بات چھوڑ دیں اور والدین جہد کی پیشکشنہ کریں لڑکی کے والدین خاص طور سے رشتے کے سلزل کہ ہم یہ دیں گے اور ہم وہ دیں گے اور ہم وہ دیں گے لہذا یہ سارے مسائل بھی ہل ہو جائیں اور سارے مسائل جیل فرما اور ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرما اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وملائکتہ یشلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سید المرسلین وشبیل مذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلا امام المسلمین وقائد الغر المہجلین وعلا سیدت نسائل عالمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ وعلا الحسن المشتبہ اللہم صلی علی محمد موالب والحسین شہید ابن کربلا اللہم صلی علی وعلي ابن الحسین اللہم صلی علی محمد ابن علی اللہم صلی علی وجعفر ابن محمد اللہم صلی علی وموسی بن جعفر اللہم صلی علی وعلي ابن موسی اللہم صلی علی ومحمد ابن علی اللہم صلی علی وعلي ابن محمد اللہم صلی علی والحسن ابن علی علی اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم صلی علی اللہ علیہ وسلم مجمعین اللہم جلنا ممید ذکر و تنفس ذکر ان اللہ یامر بالدل والحسان و ایتائذ القربہ و ینان الفاشائے والمنکر والباغی آئذکم لعلکم تذکرون اللہم سلام